اور اب یہ جانئے گلکت پلتستان کے اعلی عدلیہ میں جرجس تائیناتی کیس کی سمات دورانی سمات مقبوضہ کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کا تذکرہ کیا گیا بھارت نے کشمیر کو ہڑپ کر لیا چیر جسس قاضی فارس عیسیٰ کے یہ ریمارکس کہا کہ کشمیر اور جیوی کا جو حصہ ہمارے پاس ہے ریفرینڈم کرا لیں اس متعلق مزید کیا تصویلات ہیں زلکنین اقبال سے جانتے ہیں زلکنین آگا کیجئے گا دیکھیں کلکت پلتستان کے جو عالی عدلی ہے وہاں پہ جرجس تائیناتی کا یہ کیس تھا اسی زران چیف جسس اور پاکستان نے کہا کہ جی بی کے لوگوں کو اب تک اپنی آئینی حسیت کا ہی نہیں پتا کہ ان کا سیٹس کیا ہے ایڈیشن اٹالی جنرل کی جانب سے کہا گیا فاقی حکومت جی بی کو صوبے کا ترجہ دے کے آئین کے دھارے میں لانا چاہتی ہے لیکن عالمی کنونشنز اس معاملے میں رکاوٹ بن رہے ہیں اور مناسب ہوگا کہ جب نئی حکومت ہے وہ اس معاملے کو خود دیکھیں کیونکہ وزیراعظم جو بھی ہوتا ہے پاکستان کا وہ جی بی کامسل کا چیئرمن ہوتا ہے اس وقت پر چیف جسس اور پاکستان کے جانب سے کہا گیا کہ بھارت نے تو کشمیر کا وہ حصہ اس کے ذریعے تسلط تھا اس کو ہڑپ کر لیا ہے تو باقی کے اندر اگر فاقی حکومت یا پاکستان جو وہ اس اسواب رائے کرا لے تو یہ کیسا ہوگا اس پر ایڈیشن ایٹالی چنل کے جانب سے کہا گیا کہ اس اسواب رائے یہ اقوام متحدہ کی زیرے نکرانی ہی ہو سکتا ہے تو چیف جسس نے کہا کہ ان کو بلالیں یو این کو وہ آکھیں اس اسواب رائے کر لیں ساتھی چیف جسس نے یہ بھی کہا کہ میں صرف آپ سے پوچھ رہا ہوں اس معاملے میں کوئی حتمی رائے اپنی نہیں دے رہا بار عدالت کو پھر یہ بتائے گیا کہ نئی حکومت کی تشکیل ابھی ہونے کے قریب ہی ہے تو مناسب ہوگا کہ اس وقت تک انتظار کر لیجئے پھر عدالت نے اب ساتھ رکنی بینچ کی تشکیل کے لیے معاملہ ججز کمیٹی کو بھیجواتے ہوئے غیر مہینہ مددہ سماعت کو ملتوی کر دیا ہے غیر مہینہ مددہ کیلئے سماعت کو ملتوی کر دیا گیا ہے ذلکرن ارنگبال بہت شکریہ